درگھٹنا ہوئی ہے بالا سور کی اور میں درشکوں کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جو بھارت کے ریل منتری ہیں شنی ویشنہو یہ میرے بیچ میٹ ہیں ہے نا میں آئی پی ایس تھا نائنٹی فور بیچ کے اور یہ آئی ایس تھے نائنٹی فور بیچ کے اور ہم لوگ ساتھ ساتھ ٹریننگ کرتے تھے مسوری کلال بہدو شاستری اکڈمی میں بعد میں انہوں نے آئی ایس کی نوکری چھوڑ دی اور پرائیویٹ سیکٹر میں آ گئے تو آج کل یہ ریل منتری بنے ہوئے ہیں اور سنیوک سے یہ بالا سور جلا کے ڈی ایم بھی رہ چکے ہیں جہاں یہ درگھٹنا ہوئی ہے اور آپ جب یہاں یہ ریل منتری کے رکھ میں جائیں گے اس جلا کے یہ جلادکاری بھی رہ چکے ہیں کیونکہ ان کا اڑی ساکرڈر ہی تھا ان کا ایس میں تو دیکھیں یہ سب درگھٹنائیں ہوتی ہیں تو اس میں سچائی کبھی سمجھ یہ نہیں نکل کے آتی ہے ایک تو رازنیتک بیانباجی شروع ہو جاتی ہے ہے نا ابھی جو پکشی پارٹیاں ہوں گی وہ کہیں گے کہ ریل منتری کو استفاہ دینا چاہیے قائدے سے دینا بھی چاہیے میں بھی مانگ کرتا ہوں لال بہدو شاستری جب ریل منتری ہوا کرتے تھے بھارت کے ایک ریل درگھٹنا ہو گئی تھی اور انہوں نے اطورت اس کا نیتک دائی تو لے کے نیتک ذمہ داری لے کے استفاہ دے دیا تھا تو قائدے سے تو ریل منتری کو اب تک استفاہ دینا چاہیے اتنی بڑی ریل درگھٹنا ہوئی ان کی نیتک جمعہ داری ہے کھر نیتک تھا تو اب لگتا ہے ویلپت ہو گئی ہے راز نیتی سے تو راز نیتک بیانبازی ہو گئی جو ہمارے پردھان منتری ہیں وہ کچھ الگ بات بنانے لگیں گے ہو سکتا ہے وہ نہرو جی کو بلیم کر دیں کیونکہ مودی جی کی ایک عادت ہے کہ کچھ بھی بھارت میں ہو جائے تو اس کے لئے نہرو جی کو دوچ لے دینا ہے ہو سکتا ہے پردھان منتری یہ کہ دیں کہ ستر سال میں کانگرس کی سرکار نے کچھ نہیں کیا تھا نہرو جی سوئے رہ گئے تھے اندراجی سوئے رہ گئی تھی اس لئے یہ درگھٹنا ہوئی اور انت میں جو ریلوے کی انٹرنال انکوائری ہوگی کوئی نہ کوئی انکوائری ہوگی ہی اتنی بڑی درگھٹنا ہوئی ہے تو تو وہ جو انکوائری ہوگی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے جو گھڑیال رہتے ہیں جن کا دوچ رہتا ہے وہ سب چھوٹ جاتا ہے اور انت میں کسی بلی کا بقرہ کسی کو بنا دیا جائے گا کوئی دین ہین ریلوے کرمی ہوگا جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا جس کی کوئی پولٹیکل لابی نہیں ہوگی اس کو بلی کا بقرہ بنا دیا جائے گا کوئی سگنل مین کو کسی لائن مین کو کسی اس کو اس کو کہ چطورتھور گئے کرمچاری کو کہ اسی کی گلتی سے نہیں ہوا اسی نے سگنل نہیں دیا اسی نے یہ پٹری یہ نہیں کیا اور بیچارے اس کو یا تو نلامت کر دیا جائے گا یا ہو سکتا ہے برخواست کر دیا جائے اس پر گاز گر جائے گی لیکن جو بڑے بڑے گھڑیال ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا یہ اس دیش کی ایک مطلب تراسدی آپ کر سکتی ہے آپ سے ایک انتیم سمال لیں گے بائیزے تو ہمارے دیش میں بہت ریلوے ٹریک بچھ رہے ہیں آپ سپر ایکسپریس آپ یہ دیکھ لیجئے میٹرو ہم لوگ اس زمانے میں ہیں اب ایسے وقت میں اس طرح کے جو حادثے ہیں کیا ان کو روکنے کے لئے کوئی سرکار آپ کو لگتا ہے پالیسی سرکار کو بنانی چاہیے کچھ ایسا سسٹم لاغو کرنا چاہیے کہ درگھٹنا سے پہلے بچاؤ کی تیاری ہو جی بالکل دیکھیں یہ تو موڈی سرکار ہے میں کہاں کیا کہوں سو دیش کو رساتل میں پہنچا دیا ہے اب موڈی جی بات کرتے ہیں بلیٹ ٹرین کی بات کرتے ہیں بچ میں بہت جوڑ سے حلہ اڑا تھا کہ یہ احمد آباد سے بمبئی کے بیچ بلیٹ ٹرین چلے گی جاپان کی مدد سے جاپان کے پردان منطری بھی آئے تھے اور کیا کیا ہوا تھا یہ گودی میڈیا میں اور وارٹشپ یونیورسٹی میں اس چیز کے بہت جلوا تھا ارے آپ ایک سادھارن ٹرین کو چلا نہیں پا رہے ہیں سادھارن ٹرینوں کی درگھٹنا ہو رہی ہے اور بلیٹ ٹرین کی بات کر رہے ہیں بلیٹ ٹرین تو جاپان میں چلتا ہے جہاں ساری ویبستہ درست ہے ہمارے دیش میں تو بلکل اراجہ کی ستیتی ہے اتنا بھرشتہ چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ ایک سادھارن ٹرین کو آپ سرکشت پہنچا نہیں سکتے ہیں اپنے منجل پر تو بلیٹ ٹرین کی بات کر رہے ہیں خلال اس خبر میں اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نمسکار